پنجاب کے وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دنیا نیوز کے ادارے کو جس طرح سے بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسے نہ صرف دیگر جماعتوں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے عراقی نے پنجاب اسمبلی کی طرف سے بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش قرار دے دیا گیا ہے ایک روایت ہو گئی ہے کہ جب کسی پر الزام آتا ہے تو ہم اس پر تنقید کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بندہ اپنے تمام ثبوت اور حقائق لے کر عدالت میں جاتا ہے تو وہ بے گناہ ہو کر سرخرو ہو کر واپس آتا ہے عراقی نے پنجاب اسمبلی نے قرار دیا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ہی اداروں کے درمیان تصادم کی خواہش مند رہی ہے جس کا اظہار رانہ سناؤلہ کے بیان سے بھی ہوتا ہے گلتیاں یہ خود کرتے ہیں آج یہ اداروں کا لڑوانے میں اتنے مہر ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے میڈیا کو بھی نہیں بکشا اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر ان کا یہ حیبٹ ہے ان کی رادر ان کی یہ فیوریٹ حیبٹ ہے کہ یہ ہر ایشو کو پلٹسائز کرتے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتے ہیں دنیا ٹی وی نے معاشرے کے اندر خرابیوں کو بہت ہائی لائٹ کرنے کے اندر ان کی بہت بڑی خدمات ہیں جس کے لیے میں ان کو خراجی تحصیل پیش کرتا ہوں بدنوانیوں کو اجاگر کرنے پر پنجاب حکومت کی دنیا نیوز سے ناراضگی نئی بات نہیں ہے اور شاید رانس ناؤلہ نے بھی موقع غنیمت چان کر اسی بات پر اپنا غصہ نکالا ہے ہمارے ہاں یہ بھی روایت بن چکی ہے کہ سیاستدان پوائنٹ سکورنگ کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور پنجاب حکومت کی ایک ذمہ دار شخص کی بیانبازی بھی اسی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہے کیمرمن اقبال خان کے ساتھ سہیل کیسر دنیا نیوز لاہور